ملک کے اندر تشیعوں کے خلاف بہت سی سادشیں ہوتی رہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں عزاداری سید الشہدہ کے خلاف مختلف قسم کی سادشیں اس ملک میں دیکھنے میں آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اپنی صفوں میں اتحاد اور وحدت کو مضبوط کر کے عزاداری کے خلاف ہونے والی سادشوں کو ناکام بنانا چاہیے اس ملک میں شیعوں کی احسیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی عام آدمی نہیں جانتا کیونکہ اس تک رسائی نہیں ہے یہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں پاکستان کے ان ایوانوں میں ان اسمبلیوں میں کوششیں ہوئیں تشیعوں کی حیثیت اور عظمت کو کم کرنے کی ان تمام کوششوں کو ہم نے ناکام بنایا اور پاؤں تلے رہوں دا ماشاءاللہ کوئی ایسا اقدام جو تشیعوں کی حیثیت اور عظمت کو کم کرنے والا ہو وہ ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا یہ اسمبلی کا ریکارڈ اور سینٹ کا اور ان اداروں کا ریکارڈ اس بات کی گواہ ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکوا دیئے گئے بہت سے بل جو تشیعوں کی عظمت کے خلاف تھے اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارلیمنٹ کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ شیعوں کے حوالے سے کوئی منفی سوچ سوچ سکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انداز میں سر بلند اور بالا ہے جس انداز میں تھی آپ نے دیکھا آپ کے علم میں نہیں ہے کلندر کے دربار پہ سیون شریف میں ازاداری یہ سیدو شہدہ کو روکنے کی کوشش ہوئی یہ امتیاز حاصل ہے ہمیں کہ مجھے موقع ملا میں وہاں پہنچا دربار کے اندر جا کر میں نے خود سینہ زنی شروع کی ماشاءاللہ ازاداروں کا جمع غفیر وہاں پہنچا ہم نے ایک بڑا کنونشن مناقب کر کے اعلان کیا کہ اس سید کے دربار پہ جو ازاداری ہوتی تھی اس سے ایک انجمیم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے لپیک جا حسین آج وہاں پہ ازاداری یہ سیدو شہدہ موجود ہے منعقد ہو رہی ہے کوئی کسی کو جرت نہیں ہے روکے یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے اندر یہ جو کچھ شیعوں کے خلاف قتل عام کی صورت ہے یہ ازاداری یہ سیدو شہدہ کے خلاف سازش ہے وہ کہت سنگینوں کے سائے میں اور کرفیوں کے عالم میں میں نے کہا کرفیوں کے عالم میں اور سنگینوں کے سائے میں ازاداری منظور نہیں ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں مالک ہیں حصہ دار ہے اس ملک کے اندر ہمارا بنیادی آئینی حق ہے کوئی قوت اس کو روک نہیں سکتی اور پھر ازاداری یہ سیدو شہدہ کسی مسئلہ کو مکتب کے خلاف نہیں ہے ازاداری یہ سیدو شہدہ حسینیت کے روشن چہرے کو عام کرنے کے لیے اور یزیدیت کے قبی چہرے کو کسے نکاب ہٹانے کے لیے ہے کسی مسئلہ کے خلاف نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں جی ہم کرفیوں لگاتے ہیں ہم سنگینوں کے سائے اور محاصرے کے عالم میں ازاداری اس لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے ازادار ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے ازاداری پہ کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا کہ اگر نقصان ہوگا تو کچھ ہوگا ازادار اس کو قبول کریں گے اس لیے کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ بستر مرگ پر ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر جانا موت ہے اور برحق ہے برحق ہے موت بستر مرگ پر مرنا سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں موت آئے ازاداری سید و شہدہ کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے سعادہ لوگ جہاں میں تو پورے ملک میں گھومتا ہوں چپے چپے کو جانتا ہوں کہیں ایک گھر ہے علم لگا کے بیٹھا ہے اس کی نسل اس کی اس کے نسل کے مذہب کی ازاداری کی ذمہ داری اس کا تحفظ ذمہ داری ہم پر آئے دھوتی ہے اور میں جس انداز میں ان کا تحفظ کر رہا ہوں کر رہا ہوں ابھی دوسری بات بھی میں کروں گا میں سمجھنا ہوں کہ ازاداری ہے سید و شہدہ بنیادی حق ہے لوگ سادہ سادہ ذاکرین کرام کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں سادہ لو مومن جاتا ہے ازاداری مجلس ازا کی اجازت لینے کے لیے مت لو اجازت مجلس ازا کی دنیا کا کوئی قانون دنیا کا کوئی قانون مجلس ازا کو نہیں روک سکتا میں اس ملک کا مالک ہوں وارث ہوں عصدار ہوں میں اس ملک کے اندر چلتا ہوں مجھے اس کے لیے کسی لیسنس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے حسین حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے میں پہنچوں گا اس جگہ تک جہاں ازاداری کے لیے کسی لیسنس کی ضرورت نہیں ہوگی اگلی نسلیں اگر آئیں گی تو وہ بھی اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں گی ہماری ذمہ داری بنتی ہے تشیعوں کا روشن چہرہ ہم نے پیش کیا دوسرے مذاہب کے اندر ہم اتحاد و وات اتحاد بین المسلمین کے بانیوں میں سے ہیں لوگ کہتے تھے دعی دعوت دینے والے نہیں ہم بانیوں میں سے ہیں تمام مذاہب کو مکاتب کو ایک پلیڈ فارم پر جمع کرنا یہ ہمیں امتیاز حاصل ہوا ہے تشیعوں کو یہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے کہ اس نے تمام مذاہبوں کو ایک پلیڈ فارم پر جمع کیا سنتے تھے نا متحدہ مجلس عمل تھی جس میں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث شیعہ جماعت اسلامی سب موجود تھے مہاچ مذاہب ہیں اور اس جماع اس کے اندر موجود تھے اب وہ کمزور ہو چکا اب وہ الائنز باقی نہیں رہا لیکن اس کے باوجود بھی ہم سیاسی عمل کے اندر موجود ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتاؤں تشیعوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی قوت ضروری کہتے ہو یا لیتنا کننا ماکم فنفوز فوزن عظیمہ کاش فرزند رسول ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے قدموں پہ سر نچاور کرتے اب سر نچاور کی بات نہیں کی جا رہی ہے ایک پرچی نچاور کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کو حقوق قوموں کے حقوق کبھی سیاسی قوت کے بغیر نہیں بنتے اس لیے مد نظر رکھو اس بات کو کہ سیاسی طاقت ہوگی تو اپنے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اگر سیاسی قوت نہیں ہوگی تو حقوق کے تحفظ میں مشکلات پیش آتی ہیں اس کو ذہن میں رکھو اور آپ تک پیغام ایندہ پہنچے گا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ملی یک جیتی کونسل ہے جس میں تمام دینی گروہ موجود ہیں وہ غیر سیاسی ہے انتخابی نہیں ہے اس کے بھی بانیوں میں سے ہم ہیں میں متحدہ مجلس عمل کا بھی قائم مقام صدر ہوں تشیعوں کی عظمت دیکھئے مولا کی انایت دیکھئے کہ متحدہ مجلس عمل کا بھی قائم مقام صدر میں ہوں ملی یک جیتی کونسل کا بھی قائم مقام صدر میں ہوں سنیے جب ملی یک جیتی کونسل بن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں شرکت کریں آئیں میں نے کہا میں تکفیریوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جانتے ہو تکفیری کون ہے جو کافر کہتے ہیں دوسرے ہر مخالف کو کافر کہنے والے تکفیری ہوتے ہیں میں نے پریس والوں کے سامنے یہ لفظ بولا تو ان کے لئے بھی نیا لفظ تھا شاید آپ کے لئے بھی نیا یاد رکھو فلان فلان کسی گروہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تکفیری گروہ کافر ساز گروہ جنہوں نے کفر سازی کی فیکٹویاں لگائی ہوئی ہیں آج آپ دیکھ لیجئے کہ تمام دینی گروہوں کے اندر تشیع مسند صدارت پر موجود ہے اور آپ کو کافر کہنے والے گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے ہیں جو لوگ آج کر کرتے ہیں جن پر بڑا سرمایہ صرف ہوا جن کی بڑی پشت بنائی ہوئی جن کو بڑا سپورٹ کیا پاکستان کے پاکستان کے تمام اداروں نے ان کو سپورٹ کیا اور اب جو یہ صورتحال ہے یہ جو تشیعوں کے خلاف قتل عام ہے یہ بہت بڑی سازش ہے میں سمجھ کوئٹا کے اندر بھی میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں ازارہ ٹاؤن کرانی روڈ میں جس انداز میں ہوا اس کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا میں دیکھ کے آیا کون ہیں یہ کرنے والے کون ہیں ان کی پوشت کے اوپر یہ نہیں بتایا جا رہا نہ حکومتیں بتاتی ہیں نہ پاکستان کے کوئی ادارے بتاتے ہیں میرا ڈائریکٹ سوال پاکستان سے ہے میں نہیں جانتا کسی حکومت کو پاکستان سے سوال کرتا ہوں پاکستان تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ آؤ ساتھ دو جب جو سٹیٹ بنے گی ریاست بنے گی تو تمہاری جان مال عزت عبرو کا تحفظ کرے گی کہاں ہے وہ پاکستان کہاں ہے وہ ریاست ایک جملہ کہتوں کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم لشکر جنگوی اور فلان کے ساتھ نبارت آزما ہیں کتنے طاقتور ہو گئے یہ گروہ کیسے ایک ملک کے اندر اتنے طاقتور گروہ ہوئے کیسے ان کا نیٹ ورک آج تک توڑا کیوں نہیں گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب موقع ہے اب آیا ہے موقع کہ تشیعہ اپنے دفاع کی تیاری کریں کوئی نہیں اس ملک کے اندر اس یہ ریاست ناکام ریاست کے ادارے ناکام میں کھولی بات کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو میری بات ریاست کے ادارے ناکام ہمیں خود اپنا تحفظ کرنا ہے اور پھر سن لو جب مجھے اتار کر یعنی ایک شیعہ کو بس سے اتار کر شناخت کر کے شناختی کارڈ کے ذریعہ گولیاں مارو گے تو پھر ریاست پر سوالیہ نشان لگ گیا کہاں ہے پاکستان کہاں ہیں وہ قاتل اور مجرم میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ذمہ داری تیاری کر لو ہماری ذمہ داری بنتی ہے میری ذمہ داری بنتی ہے میں پاکستان کا مالک ہوں اور وارث ہوں مہمان نہیں ہوں میں پاکستان کا شہری ہوں مجھے اتار کر شناخت کر کے اگر تم گولیاں مارو گے تو پھر یہاں گلیوں میں میری شناخت نہیں ہوگی میں اسلام آباد کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنی شناخت بھی پیش کروں گا اور اپنی زندہ رہنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا میری پہچان میری شناخت اور میرا تعرف ازاداری یہ سیدو شہدہ ہے اور ایسے ایک انج میں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنی بھی سادشیں ہوں گی جتنے بھی مظالم ہوں گے ہم ازاداری سیدو شہدہ سے ایک انج بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کیا ظلم ہے وہ کون سے ظلم تھا وہ کون سی مصیبت تھی جو کربلا والوں پر نہیں ڈھائی گئی کیا کیا منظر ہے کربلا کے اندر دردناک کون سا منظر انسان دیکھے لکو دک سہرہ میں پڑی علاش حسین ابن علی کی عمر سعب ندا دیتا ہے مین تدب لیل حسین کون ہے جو حسین کے جس میں اتحر کی بے حرمتی کرے کیا گزری ہوگی بہن کے دل کی اوپر کیا سمجھا ہوگا بہن نے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے دس نان عجیب انسان جنہوں نے اپنے گھوڑے کو تازہ گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی آگے بڑے سنتے رہتے ہو نا کہ مغرب کے گھوڑے مشرق چلے مشرق کے گھوڑے مغرب چلے تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رضو صدرہ بزہرے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا ملی آئیے نا بہن لاش کے اوپر پہچان نہیں سکیں کہ آنت آخر حسین میرے بھائی حسین تم ہو آنت ابن امی فاطمہ تزہرہ میری ماں فاطمہ کے لادلے تم ہو رخ کیا مدینے کی طرف یا جدہ صلی اللہ ملیک السما نانا تجھ پر تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے درود بھیجا وعدہ حسین مرمبل بن دماء مقطع العظام مسلوب الامامت وردہ میرا بھائی خاک و خون میں غلطا ہے اٹھایا بھائی کی لاش کو ہاتھ کے اوپر رخ کیا آسمان کی طرف اللہ تکبل منا آد القربان بار الام اہل بیعت کی قربانی قبول فرماؤ اللہ 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 اللہ